جوہار برسہ منڈا کے شہید ہونے کے قریب دو سال بعد انیس سو تین میں اسی منڈا عدی واسی چھترہ میں جہاں بہاری بلٹش راج کے خلاف الگلان کی آگ دھدک رہی تھی جیپال سنگھ منڈا کا جنب ہوا تھا اور اس سال بیس مارچ کو ان کی پچاسویں پونیت ہی دی تھی جیپال سنگھ منڈا بھارتی عدی واسیوں اور جھارکر نادولن کے ایک سروچ نیتا تھے اور اتنا ہی نہیں وہ ایک جانے مانی راجنی تگیہ پترگار لیکھک سمپادک شکچاوید اور آکسورڈ بلو کا کتاب پانے والے ہاکی کی ایک ماترہ انتراسٹر کھلاڑی تھے جیپال سنگھ منڈا کا جنب 3 جنوری سن 1903 میں تکرہ بہنٹولی جیلہ رانچی کے کھوٹی انومندل میں ہوا تھا جو کی اس وقت پریٹش شاسن کال میں بیہار پرانت میں ستھت تھا جھارکن کے آدی واسی جن جاتی منڈا سے سمبند رکھنے والے جیپال سنگھ منڈا کا واستوک نام ویسے تو ایشوار جیپال سنگھ تھا تکرہ کنڈ کے آدی واسی انہیں مارنگ گم کے کہتے تھے اس کا مطلب ہے گریٹ لیڈر ان کی پراتمک شکچہ گاؤں کے چچ اسکول سے ہوئی تھی انہوں نے سن 1910 میں رانچی سن پال کولیج نے داخلہ لیا جو چرچ اوف انگلنڈ کے ایس پی جی میسن کے انترکت کریشن مشنریوں کے دوارا سنچالیت کی جاتی تھی بہت چھوٹی عمر سے ہی بے خونہار چھاترے ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین خوکی کے کھلاری بھی تھے ان کے ڈرتیتوک کے گھنوں سے مشنری پربھاویت ہو کر اچھ شکچہ کے لیے ان کی داخلہ انگلنڈ کے اوکسپورٹ کے سینٹ جونز ویسو ویدیالے میں کرا دیا جہاں پر ایک پرتیبھا شالی خوکی کھلاری کے روپ میں اپنا سکھ کا جمانے میں ان کو زیادہ وقت نہیں لگا اور سگرہ ہی وے اوکسپورٹ ویسو ویدیالے کے خوکی ٹیم میں شامل کر لیے گئے خوکی کے میدان میں ان کی پہچان ایک رکھشک کے روپ میں تھی اور ویسو ویدیالے کے خوکی ٹیم کے شاروادک پرتیبھا شالی کھلاری تھے خوکی کے اوکسپورٹ بلوپ کے کتاب سے سبمانت ہونے والے وہ پہلے بھار کے آدیواسی چھاتر تھے اپنی گریجویشن ایکونومکس اونرز میں سینٹ جونز کولیج اوکسپورٹ سے پوری کرنے کے بعد وہ انڈین سیویل سرویس آئی سی ایسی ایس کی پرکشہ میں بیٹھے اور ساکشاتکار میں شاروادک انگٹ لے کر آئی سی ایس کی پرکشہ پاس کی انگلینڈ میں آئی سی ایس پروپیشنل کے روپ میں پرسیکشن لینے کے دوران ہی ان کو ایمسٹرڈیم نیدن لینڈ میں خورنے والے گریشم کالے اولمپک میں بھارت کا پرتیبھنے دیتوک کرنے کا نیوتہ ملا بھارتی ٹیم کا حصہ بننے کے لیے انہیں تتکال ایمسٹرڈیم روانہ ہونا تھا جس کے لیے انہوں نے لینڈن اسٹیت انڈین آفیس سے سمپک کر کے چھٹی مانگی پرنتو ان کے آوے دن آشوکار کر دی گئی جس کے بعد انہوں نے کھیل اور نوکری میں سے کھیل کو چن کر دیش کے لیے کھیلنا پسند کیا ان کو اولمپک میں کھیلنے والے بھارتی ٹیم کا کپتان چھنا گیا تھا کپتان جیپال سی منڈا اور ایک کپتان ایرک پینیگر کے نیتیتوں میں ہی اولمپک کے لیے بھارتی ہوکر ٹیم ہیمسٹرڈیم گئی اسی ٹیم میں ہوکی کے جادوگر دھیانچن ہوئی شامل تھے جیپال سی منڈا کے کپتانی میں بھارتی ٹیم نے سترہ میچ کھیلی جس میں سولہ میچوں میں جیت حاصل کی اور ایک میچ ڈرو ہوئی جس کے بعد بھارتی ٹیم فائنل میں پہنچ گئی ٹیم مینجر اور کپتان جیپال سی منڈا کے بیچ متفید ہونے کی قارن ہولینڈ کے خلاف فائنل میچ میں جیپال سی منڈا نہیں کھیلے اپ کپتان ایرک پینیگر نے ٹیم کی کپتانی سنبھالی اور ہولینڈ کو تین شنیاں سے شکست دی 1928 میں ہوئی اس گرشن کالین اولمپک میں کوکی میں وارت کو پہلا سون پدک ملا موسیقی